بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں پہلی بک کا یہ آخری لیکچر ارز کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے جو حکمات خور و نوشنی فود رسوم اور عذاب کے کچھ حکمات ہیں اور جسمانی سنت کے حکمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے میں تو اس کے ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہاں آکے یہ عام آدمی کے لیے اتنا ہی فقہ کافی ہے ان کے لیے اس کے بعد پھر ایڈوانسٹ لیول پہ اگلے لیکچرز ہمارے انشاءاللہ چلیں گے جس میں ہم پوری ڈیٹیل سے فقہ کی ہسٹری بھی دیکھ لیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے جو جو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوئے تو مختلف سکولرز نے کیسے سوچا اور کیا معاملہ آیا تو ظاہر ہے یہ پورے ہنڈرڈ کوئیسٹنز تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک گزرے ہوئے فورٹین تھرٹی وان فور تھری زیرو یئرز گزر چکے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا سوال لوگوں کیا پیدا ہوئے ہوں گے لیکن اس میں سیمپل کے طور پر پھر وہ کوئیسٹنز کے جو آج کل کے زمانے میں ویلیڈ ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر ہم کریں گے تو آج ہم بس وہ احکامات کے جو قرآن اور سنت میں جو احکامات ہیں اب وہی کوئیسٹن رینسٹارمنگ کی طرح ہی محرز کر دیتا ہوں کہ جنب یہ جیسے ہم نے دعوت کے لیے کیا تھا شریعت کے تو اب عمل کے لیے بھی ہے کہ خور و نوش کے کیا حکم ہے کلچر کیسا ہونا چاہیے مارا قسم اگر ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حکم ہے اور جسم کو کیسے ساف کریں ساف رکھیں تو یہی اسی کے ہم تفصیل میں ارز کرتا ہوں خور و نوش سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کا روز کھانے پینے کا یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے یعنی ہم نے وہ کھانا ہے کہ جو پاک ہو اور جو ناپاک ہو وہ نہیں کھانا بس سمپل یہ یوں کھانا لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھا لیجئے آپ کی اجازت ہے آپ کہیں گے کہ جناب حلال ہے کیا اور کیا حرام ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب کونسی چیز ناپاک ہے کونسی خبائص اب خبائص کے لیے فطرت سے انسان کو مثال کے طور پر گوشت ہے تو گوشت کے لیے ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ جناب آپ کی یہ جو جانور ہیں بکرے گائے ہونٹ یہ بالکل حق حلال ہے اچھا سارے انسان سمجھتے ہیں غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں اور یہ جیسے شیر چیتا کتا اس طرح کے یہ جو ہیں تو یہ یہ تو بالکل ناپاک ہیں چاہ اور مجورٹی آپ دیکھیں انسان یہی اسی پہ عمل کر رہے ہوتے چاہے غیر مسلم ہو تو آپ کہیں گے کہ جناب چائنہ والے تو پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن چائنہ کی آپ ہسٹری اگر پڑیے تو معلوم انگوں کا وہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ بھی بالکل فطرت کے مطابق بالکل حلال چیزیں ہی کھاتے تھے لیکن اب آکے کہ جب ان کی عبادی اتنی زیادہ ہو گئی اور پھر انہوں نے سوشلزم کے ذریعے اپنی ایکانومی کو خود ہی تباہ کر لیا تو تب لے جا کے ہوا کہ ان کے لوگوں کو فوڈ ہی نہیں مل رہا تو پھر تو انہوں نے کیڑے مکوڑے بھی کھانے شروع کر دی تو یہ ایک کہلیں کہ انحراف ہے انسان کی فطرت کو پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ان حرام چیزوں کا ٹارگٹ کر کے بتا دیا اور وہیں کی بیسس پہ پھر اب مزید اس طائب کی چیز ہوگی تو یہ سورة المائدہ میں تفصیل سے اس کے حکم ہے لَا سَبْعُو اِلَّا مَا زَقَّيْتُمْ وَمَا زُبِحَ عَلَى النُّسُفِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُلْ فِسْقُنْ فِسْقُنْ الْجَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ الْجَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَدِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِتْطُرَّ فِي مُخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهِ غَفُورُ الرَّعِيمِ اب یہ کچھ تو بڑے کلیر ہے نا کہ یہ بڑے گندے چید ہے یہ تو کھانی نہیں ہے اب جیسے آپ پشاب کبھی بھی پسند نہیں کریں گے پیئے سے یا اسی طرح ہی پکھانا جو ہے وہ کبھی کھانا پسند نہیں کریں گے کوئی انسان بھی نہیں پسند کرتا لیکن پھر بھی انسان میں کچھ گری ایریاز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا پورا اس میں ارشاد ہوا آپ لوگوں پر حرام کیا گیا ہے مردار مردار کیا ہے کہ وہ جانور جو ویسے حالہ حالہ ہے لیکن وہ مر گیا آپ نے اس کو زبا نہیں کیا پروپر تو وہ مردار پھر دوسری بتائی کہ خون کہ کسی دی جانور کا خون نہیں پی سکتے آپ پھر خنزیر کا گوشت خنزیر اصل میں ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں انسان میں اس لیے کنفیوزن رہی ہے کہ وہ اس کو سمجھتے رہے کہ یہ بھی بالکل کوئی بکرے بیڑ اس ٹائپ کا ہی جانور ہے تو لوگ خنزیر کھاتے رہے لیکن خنزیر کو آپ خود انہی یہ سائنٹیفیکلی آپ سرچ کر لیں تو پھر بھی یہ تھوڑا سا ان کے آئے گریریہ اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ کتوں کی طرح بھی کچھ یہ کارٹ بھی دیتے ہیں اور گوشت بھی اور جانوروں کا وہ لے لیتے ہیں تو اس لیے یہ حرام ہے پھر چوتھا اللہ تعالی نے وہ بتا دیا وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو یعنی یہ بھی بتا دیا کہ زبا کرنا ہے زبا اس لیے کہ تاکہ خون نکل جائے اس جانور کا اور پھر بتایا کہ جب آپ زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے صفح کسی اور کی نیت پر آپ کر رہے ہو تو وہ بھی حرام ہے تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جیسی آپ زبا کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے ہی زبا کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نام پر کہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اجازت دی ہوئی ہے آپ کو زبا کرنے کی تو وہ علاہ اور اگر نہیں کریں گے یعنی آپ کہہ دیں کہ جنا فلان بزرگ کے نام پر میں یہ جناب زبا کر رہا ہوں تو وہ حرام ہوگا چاہے وہ اللہ کے رسول کے نام پر بھی اگر کر رہے ہوں تب بھی حرام ہوگا یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت میں پھر اللہ تعالی نے ایکسپلینیشن بھی کر دی فرمایا ہے مراد مردار اسے کہتے ہیں کہ جو گھلا ان کا گھلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مراؤ یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو یہ ساری آپشنز یہ سب مردار ہی ہیں کہ مراؤ جانور ہے یہ آپ کے لیے ہی یہ جانور آپ کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اگر ایسے کسی جانور کو آپ نے زندہ پا کر دیکھا اور پھر زبا کر لیا پھر جائے یعنی مثال کے طرح یہ وہی ایک شکار کے لیے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے وہ کتے کے لیے آپ نے شکار کے طور پر بھیجا ہے تو وہ اس نے اب کیا کیا کہ وہ کتہ یہی کرتا ہے کہ اسی جانور کی گردن لے کے کاٹتا ہے اور خون وہاں سے نکلتا ہے لیکن جو ایکسپیرینس یعنی جس کی ٹریننگ کی ہوئی ہو جس کتے کی تو وہ پھر خود نہیں کھاتا بلکہ آپ کو دیتا اب آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب یہ تو جناب ٹھیک ہے کہ بلکل یہ اس کا خون صحیح طرح نکل گیا یا جائز اچھا یا کسی اور جانور نے کیا لیکن ابھی یہ مرا نہیں ہے یہ جانور تو آپ نے اس کو لے کے زبا کر لیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ پھر جائز آپ کی یا اگر گھٹ گیا ہے اس کا سانس لیکن ابھی مرا نہیں ہے یا چوٹ لگایا یا بلندی سے کہا ہے یا ٹکر کہا کر ابھی مرا نہیں ہے اور آپ نے اسے زبا کر لیا پھر جائز پھر فرما ہے غیر اللہ کے نام پر زبا ہونے والے جانور وہ ہے کہ جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا آستانے کیا ہوتے ہیں آستانے یہ مندر بھی ہوتے ہیں مزارات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر یہ زبا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بتائے گیا یہ حرام ہے نیز یہ کہ بھی آپ لوگوں کے لئے نجائز ہے کہ آپ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کریں یہ سب افعال فسط ہے یعنی یہ پانسے کیا ہیں گیم آف چانس یہ ایک طرح کہ جھوے کا ایک طریقہ عربوں کیا ہوتا تھا کہ وہ تیر اس طرح سے مار کے اور وہ کرتے ہوتے تھے اور اس میں سے اپنی قسمت جناب قسمت یہ ہوگی کہ یہ مثال کے طور پر پتھر جو ہے وہ مارا ہے یا کوئی تیر مارا ہے یا اگر کھانے پینے سے تعلق نہیں لیکن ایک سائیکولوجی کے لیے ایک طرح کی یہ گندگی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر مزید فرمایا آج کافروں کو آپ کے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا آپ ان سے نہ ڈرئیے بلکہ مجھ سے ڈرئیے گا کہ اللہ سے ناراض نہ ہوا آج میں نے آپ کے دین کو آپ کے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دیا اور آپ کے لئے اسلام کے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا لہذا احرام اور حلال کی حرام اور حلال کی جو قیود آپ پر آئید کر دی گئی ہیں اس کی پابندی کیجئے البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان حرام اشیاء میں کوئی چیز قابل ہے اور اس کا گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا اور احمد فرمانے والا پھر یہ فرمایا کہ بھی اگر یہ جتنے حرام آپ کو بتا دیئے گئے اور ایک مثال کے طور پر بندہ ہے کہیں سفر میں ہے اور بیچ میں کہیں پھنس گیا ہے اب کوئی حق حلال ملنی رہا اور شگر بالکل اب وہ گر رہی ہے اور بندے کو مرنے کی وہ لگ رہی ہے وہ پھر جو حرام ہے بے شک کھالو لیکن اس کا کوئی نیت نہ ہو کہ یار یہ اللہ کی خلاف ہم یہ کر رہے ہیں بس مجبوراً کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا اللہ معاف کرنے والا کوئی ایشو نہیں پھر وہ کوئی ایشو نہیں چاہے وہ خنزیر کا بھی کھا لیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ اللہ تعالی نے اتنی دے دی اور پھر یہ بتایا کہ دیکھیں یہ دین کے حکامات ہیں یہ اللہ نے مکمل شریعت کے حکامات کمپلیٹ کر لی ہیں تو سورة المائدہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ شریعت کے حکامات کی آخری وہ شریعت کے حکامات ہیں اس میں اچھا بھی اس کو ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب یہ آیت جب نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں کچھ یہودی بھی ہوتے تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ اگر ایسی آیت ہم پہ اگر آتی نا تو ہم تو اس کو عید کا دن بناتے اور سچ مچ انہوں نے کیا بھی ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فراؤن سے نجات دے دی تھی تو پھر انہوں نے مسلسل روزہ ہر سال وہ کرتے ہوتے تھے ایک طرح کی عید اس طرح سے انہوں نے بنائی بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ ابھی آپ سے زیادہ ہمیں آپ کی خوشی ہے ہم دو مرتبہ روزہ کریں گے کئی نو محرم اور دس محرم جو ہے اس لئے ایک نفل کے طور پر رکھا اب خورنوش میں کچھ حدیث میں دیکھتے ہیں ہر وہ جانور جس کے کچھلی والے یعنی نکیلے دانت ہوں تو یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ درندہ جو کچھلیوں والا ہوتے اس کا کھانا حرام ہے یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوالات آئے کہ جناب یہ جانور اس طرح کہے یا جائز ہے کہ نہیں تو آپ نے بتا دیا یہ دیکھ لو بھی کچھلی والے یہ کیا کہ نکیلے دانت جن کے ہوں یا ناخون ایسے ہوں جن کے جو جانور دوسرے جانوروں کو پھارتے ہیں تو وہ آرام ہے اس کی ایک ایکزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں پرندوں میں بھی مچھلیوں میں بھی جیسے حقاب کو آپ دیکھ لیں پھر اسی طرح آپ شارک مچھلی کو دیکھ لیں شکرہ شکرہ کو دیکھ لیں تو یہ سارے وہ جانور ہیں کہ جو حاصل میں دوسرے جانوروں کو پھاڑ کے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے حرام ہے پھر اس طرح پالتو گدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی یہ نا کہی ہے یہ حرام ہے اچھا یہ پالتو گدہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کو وہ سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے لیکن یہ کہ جو جنگل کے جو گدے ہیں اس کو کر لیتے تھے شکار کھا لیتے تھے وہ جائز ہے لیکن پالتو گدہ جو ہے وہ ہوتا تھا صرف سواری کے لیے اس لیے اس کو روکا مشروبات میں ہر وہ چیز حرام ہے جو نشاور ہو اب آپ کوئی بھی جوس ہو شراب ہو یا کوئی اور جوس بھی ہو کوئی بھی اور ایون میڈیزن بھی ہو کہ جس میں آپ کو نشاہ آ رہا ہو وہ سب حرام ہے ہر وہ جانور جو حرام ہے جس کے دودھ کے حرام ہونے پر علماء کا اتفاق ہے ماں سوائے خاتون کی دودھ کے کہ وہ بچے کے لیے حلال ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جانور جو جانور بھی حرام ہے مثلا شیر چیتا وہ حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے اچھا انسان کو بھی زبا کر کے اس کا گوشت بھی حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے لیکن ایکسپشن وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی بچے کے لیے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ یا کسی اور خاتون ان کا دودھ پیز رکھتا ہے اس کے لیے جائز ہے یہ مراد ہے لیکن عام آدمی وہ نہیں کہ وہ خواتین کا جناب دودھ بھی ہے وہ نہیں اور اسی طرح آپ خود سوچیں ہیں چھا آپ کو اپگری ایریاز کچھ آپ کو پھر بھی فیل ہوں گے مثال کے طور پر گھوڑا کہ جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدے کو منع کیا کہ بھی یہ سواری کا ہے تو اس طرح گھوڑے کا بھی یہی تھا گھوڑے بھی عرب میں تو ایسی ہی ہوتے تھے لیکن آپ جب ایمان لائے لوگ جو تاجکستان اسبکستان ترکوانستان کے تھے وہاں پہ نین چیز گھوڑ آئی اور ان کے آپ اب کہہ لی جائے کہ گھوڑے کی سین حیثیت وہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جیسے گائے اور اس طرح کی بیڑ اس طرح کی جیسے سین سٹیٹس گھوڑے کی ہے تو اس لیے وہاں کے جو سکولرز ہیں انہوں نے پھر اشتیاد یہ کیا کہ جناب گھوڑے کا گوشت بھی ٹھیک ہے اور گھوڑی کا دودھ بھی ٹھیک ہے تو وہ لیتے ہیں وہ بالکل اسی بیس پہ ہی کرتے ہیں کہ جیسے اونٹنی کا دودھ پی سکتے ہیں وہ جائز ہے تو سین گھوڑی کا بھی تو وہ اسی بیسس پہ ان کے سکولرز لیکن اب جو سکولرز پاکستان انڈیا کے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور ویسے ہی جائے کہ گھوڑے مہنگے بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے تو یہ سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو نہیں کرتے لیکن تاجکستان اسبکستان کے علاقے میں ریشیا میں بھی یہ گھوڑے ہی زیادہ ہوتے ہیں اور گائے کام ہوتی ہیں تو اس لئے وہاں کے سکولرز نے اس طرح سے سوچا ہے تو یہ اشتیاد ہے اشتیاد کے ایک ایگزیمپل ارز کر دی ہے لیکن اشتیاد کی بہت تفصیلات وہ انشاءاللہ ایڈوانسٹ سٹڈیز میں ہم کریں گے کھانے کے کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں ایک دی ہے کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائیں تو پھر بسم اللہ سی اب والی ہی و آخری کہ اس کھانے کی ابتداء اور انتہا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہوں یہ پڑھ لیا کریں انہیں اگر بھول جائیں اچھا اگر وہ کھا بیٹھے پھر اس کے بعد آدھا تب کر لیں انہیں آپ کو پس صرف یہ ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہائت کر رہا ہمیں بس یہ ہے پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب وہ پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے میرا شبہ بائیں ہاتھ سے تو شتاہ نہیں کھاتا اور پیتا ہے اور یہ اس کو ایک سنت یعنی یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے اس کے لئے آپ کو سینکڑوں حدیث کئی صحابہ کرام کے اور پریکٹیکل عمل بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانے پینے کا رکھا سلسلہ اور یہ یہ سنت لگتا یہی ہے کہ یہ اس بیس پہ کی ہے کہ آخرت میں ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ آنا ہے جو جنت میں جانے والے ہیں اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بایاں ہاتھ میں آئے گا یہ قرآن مجید میں بتایا گیا تو اس لئے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یار ہمیں جنت میں جانا ہے ہاں اگر جن کو جہنم کا شوق ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ عمر جی کرے پھر کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش میں تھا تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ کھانے کے پیالے میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا ادھر سے ادھر وہ لگتا بوٹی ہر طرف سے کھینج رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھو دائے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے ہی گاؤں یعنی یہ ایک ایتھیکل طریقہ ہے یعنی یہ نہ ہو کہ آپ وہ کہ اگر گروپ یہ عرب لوگ ایسا کرتے تھے نا ایک بہت بڑے ایک برطن میں وہ سارے ملکے کٹھے کھاتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ بچے تھے تو ان کو تو پتہ نہیں ترہا تو انہوں نے یہی کرنا کہ جو جو پسند بوٹی ہے وہ جنب ڈھوڑ دیجئے در بھی تو فرمایا یہ نہ کریں بھی کہ وہ ایتھیکلی سب کو مل جائے سب کا حصہ تو یہ ایک ایتھیکلی وہ طریقہ بتا دیا میں پھر فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے ٹیک لگا کے کھانا یعنی یہ کوئی حرام نہیں ہے لیکن ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کے آپ اسپیشلی طور پر پینے کے معاملے میں یہ کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے پانی بھی اندر نہیں صحیح طرح سے جاتا تو اس لئے ایک ایتھیک لیے یہ بتا دیا لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہیں فرمایا پھر ارشاد ہوا کہ مسلمان ایک آنٹ میں کھاتا ہے جبکہ جو کافر وہ سات آنٹوں میں کھاتا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اتنا ہی کھاؤ جتنی ضرورت ہوتی ہے unlimited ضرورت سے زیادہ وہ عیاشی کے طور پر بہت زیادہ نہ کھاؤ کیونکہ آپ کی صحت جو ہے وہ پھر خراب ہوگی تو اس لئے اتنا ہی کھاؤ جتنا آپ کی بھوک جتنی ہے بس اتنا ہی کھائیں پھر مشروب بیٹھ کر پینا چاہیے یہ ایک حدیث میں آتا ہے یعنی جو پینے کی ہے تو بیٹھ کے پیئیں اب یہ بھی حرام نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے پینا حرام ہے لیکن ایک اچھا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی پیئیں تاکہ حرام سکون سے ہی پانی اور جو بھی جوز سب پیرے ہیں تو آرام سے جائیں کھانے یا مشروب میں پھونک نہیں مارنا چاہیے یہ حدیث میں آتا ہے اس لئے کہ پھونک میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی آپ کے جو بھی کیمیکل وہ نکل جائیں وہاں سے جراسیم کوئی ادھر چلے جائیں تو وہ اس لئے نہ کریں تو یہ عذاب ہیں پھر کھانے کے بعد یہ دعا بھی کریں یہ دعا آپ یاد کر لیجے نہیں آتی یاد تو پھر کردو میں یاد کر لیجے الحمدللہ اللہ اطعمانی ہدا ورزقانی من غیری حول منی ولا قوة تمام تعریفات اس اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ سب بغیر کسی محنت اور مشکت کے انعائد فرمایا اب بہت سے انسانوں میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی نا بچوں کو بھی سپیشلی اور عام لوگوں کا بھی یہ اللہ تعالیٰ پھر بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بس شکر ہے وہ کر لیا کریں کھانے کے بعد بھی تو یہ عداب ہے کھاتے ہوئے کہ یہ ایک اچھے نفل کے عمل ہے کچھ عادیس میں آتا ہے کہ ملاقات ہونے پر اب یہ مجلس کے کچھ عداب سکھا دیا اب یہ عداب میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایسے فرض نہیں ہیں کہ جس میں حبل کوئی حرام کہ کوئی آگیا معاملہ لیکن یہ سب ایتھکس ہیں کہ جو اچھے اچھے طریقے ہمارے ہونے چاہیے اچھا کچھ بہت ہی ایکسٹریم بھی آ جائیں گے معاملہ تب خود غور کریں گے کہ ملاقات ہونے پر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے سلام کر لیا کریں اب سلام کیا ہے اسلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کریں یعنی اپنے بھائی بہن کے لئے دعا کر رہے ہیں وہ کر لیا کر رہے ہیں یہ میں آپ سے سجیشن یہ بھی دوں گا آپ ای میل پہ بھی یہ کر لیا کر رہے ہیں تاکہ اگلے کے لئے دعا آپ کر رہے ہیں تو یہ کر لینا یہ اسے ایک اچھا ہاتھ ہے اچھا اب ہمارے ہاں سلام جو بس صرف ایک روٹین کی طرح اس کا مطلب نہیں میں پتا ہوتا نہیں وہ سچ مچ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی پہ بہن پہ یہ انعیت فرمائے یہ دعا ہے جہاں جگہ ملے تو وہاں بیٹھیں کسی کی جگہ پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے اگر کسی نے کوئی ایک خاص فکش کی ہوئی ہے جگہ تو بھی اس پہ زبردستی نہ گس کے بیٹھ جائیں جو جگہ ملے بیٹھ جائیں مجلس میں باوقار انداز میں بیٹھیں اور مخاطب کی بات کو پورے انہیں محق سے سننا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی فرمین مبارکہ اس طرح متوجہ اور منہمک ہو کر سمات کیا کرتے تھے کہ ہلنا بھی گوارہ نہ کرتے تھے کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھیں اور وہ اس طرح ان کے اڑنا جائیں گے یعنی اب یہ صحابہ کرام کا یہ ایک بڑا ایتھیکل طریقہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیکچر فرما رہے ہوں کچھ ارشادات فرما رہے ہوں تو ایسے ہوتے تھے تاکہ اپنی وہ اب ظاہر ہے کہ وہ نیچرل ہی ہے جیسے میں کہ خارش ہو رہی ہو یا کہیں درد آ رہی ہو تو چلو مومنٹ ہوتی ہوگی لیکن زیادہ تر نہیں کرتے تھے زیادہ فوکس ان کا ایسے ہی ہوتا تھا کہ سر پہ جیسے پرندہ ہی بیٹھا ہے کہیں اڑنا جائے اتنے اتیاد سے وہ کنسنٹریشن بڑی کرتے تھے تو یہی ایتھیک سمیں آگئے کہ جب بھی ہم گفتگو میں بیٹھیں تو پھر کنسنٹریشن کریں اگلے کا بھی سنیں لیکن انفورچنیٹلی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سناتے ہیں اگلے کے نہیں سنتے یہ وہی وہ لطیفہ جو میں ایک بار ایک لیکچر میں حرش کیا تھا کہ ابھی وہ ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا دوسرا اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا پکڑا نہیں کیا نکل گیا تو اب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی کیا اس نے چوری کی کیا ہوا معاملہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بھی شاعر ہے میں بھی شاعر ہوں وہ اس کی شاعری جو ہے نا میں سن چکا ہوں میری شاعری سننی رہا اور بھاگ گیا تو پھر یہ نہ کریں کہ اگلے کے بھی تو سنیں نا پھر اگر کسی بھائی کی بات ناغوار گزرے تو یہ نہ ہو کہ موں سے جھاگ اڑنے لگے اور آپ لال پیلے ہو جائیں بلکہ اس کی بات کی برداشت کیا جائے اور اچھے انداز میں اس سے اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کریں یعنی اب ظاہر ہے کہ اس کو فوراں گالیاں شروع ہو جائیں لڑائی جگڑے نہ کریں بس اگلے کی بات پسند نہیں آئی اگر آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے تو بس اٹھ کے چلے جائیں پھر جب آپ تھنڈے ہو جائیں ذہن تو پھر جا کے اگلے وہ کہہ دی جائے گا کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ ایسی حالت میں سرگوشی کرنا کہ تیسرے ساتھی کو ناغوار گزرے یہ درست نہیں یہ خدیث میں آتا ہے یعنی اب تین آدمی بیٹھے تو دو آدمی خفیہ باتیں کر رہے ہیں تو تیسرے کو تو برا لگے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا کہ یہ نہ کریں ہاں اگر بہت سارے بیٹھے ہیں تو چلو پھر آپ نے کر لی تو کوئی بات نہیں اس لئے کہ پھر کوئی ظاہر ہے کہ دس اور بیٹھے ہو تو کوئی نہیں فیل کرے گا دیکھیں تین اور ایک کوئی چھپا کے باقی دو بات کر رہے ہوں تو پھر برا لگے گا مجلس برخواست ہو تو پھر یہ دعا کر لیا کریں کفارہ ہے مجلس سے کہتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی خدا برحق نہیں ہے میں آپ سے مغفرت کا طالب ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی آپ حدیث میں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہر موقع پر کچھ دعائیں سکھائیں کہ یہ کر لیا کریں یعنی اللہ تعالی سے آپ کی کنسنٹریشن ہر آلت میں رہے اس مقصد یہ ہے یہ کرتے جائیں اور چلو یہ یاد نہ آئے تو کچھ اور کر لیا کریں جو بھی یاد آئے آپ کو عربی میں نہ آئے اپنی زبان میں کریں اس کے لئے کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی عربی میں ہی آپ یہ دعا کریں جس زبان میں بھی آپ کو آتی یہ کریں سونے کے کچھ عداب ہیں یہ حدیث میں ہمیں ملتے ہیں کہ عشاء کے بعد بلا ضرورت زیادہ دیر کے جاگتے رہنا مناسب رویہ نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ عشاء کے بعد لمبے عرصے تک جاگتے رہیں تو پھر انسان یہ کرتا ہے ایک تو تحجد بھی مکس ہوتی ہے اور پھر فجر بھی بھول جاتے ہیں پھر نیم تو پھر زیارہ لمبی چاہیے نا انسان کو اس لئے کوشش کریں کہ عشاء کے بعد جل سے جلدی سو جائیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ فجر کا ٹائم تو اٹھ جائیں اور پھر تحجد میں اٹھ جائیں تو آئیڈیال ہے وہ تو آپ کے لئے بہت بڑا نفل ہے بہوزو سونا پسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہوزو کر کے پھر سوتے تھے تو یہ بھی ایک بڑے اچھے عداب ہے یعنی فرض نہیں ہے لیکن کرنے تو بڑا اچھا نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے دائیں کروٹ لیٹ کر سونا چاہیے اور دائیں ہاتھ کو تکیہ بنانا مستحسن طریقہ ہے کیا کچھا طریقہ ہے مستحسن کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے بل سونا پسندیدہ نہیں ہے یہ خدیث میں آیا کیونکہ پیٹ کوئی ایسے الٹے کر گئے تو یہ پسند نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دائیں ہاتھ میں ہی کرتے ہوتے تھے دیکھ اچھا ہے لیکن آپ کو نہیں ہو رہا اس میں تو ٹھیک ہے کہ یہ کوئی آپ کے لئے فرض نہیں ہے لیکن کر لیں تو اچھا ہے اور لیٹ کر یہ دعا کر لیا کر رہے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی یاد نہ ہوتو کوئی اور دعا جو بھی یاد ہو آپ کو وہ کر لیا کریں بِعِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَمْبِي وَبِكَ اَرْفَعُوْهُ اِنْ اَنْسَكْتَ نَفْسِ فَرْحَمْهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بَحِي عِبَادَكَ الصَّالِقِينَ اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور آپ کے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا اگر آپ میرے جان کو روکے رکھیں تو اس پر رحم فرمائیے گا اور اگر اسے زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیں تو اس چیز کے ساتھ حفاظت فرمائیے گا جس کے ساتھ آپ اپنی نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں یہ بھی ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے سوتے میں کر لیں یا کریں اردو میں تو اب یاد کر سکتے ہیں نا یہ کرنے میں اور جاگنے کے وقت بھی یہ دعا کر لیا کریں جب اٹھ جائیں الحمدللہ اللہذی احیانا بادا ما اماتنا ویلیہ نشور ویلیہ نشور یعنی تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے فوت کر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور انہیں کی طرف لوٹ کر جانا کہ یہ ہماری جنیند ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی ایک سائیکولوجیکلی موت ہی ہوتی ہے یعنی سائیکولوجیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم بلکل اس کے بہت سے فنکشن کام نہیں کرتے اور ہم بلکل گنودگی اور اس سے بھی زیادہ گہری آلت میں رہتے ہوتے ہیں تو اس لیے نتائے گیا کہ بھی تک کہ اس سے یاد رہے کہ بھی اس کے بعد جو ایک سچ مجھ بھی ہم فوت ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس وقت بھی یاد کر لیا کریں تو یہی ایک انداد آدھا ہے اچھا کچھ طریقے وہیں واش روم کے لیے بھی کہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ الفاظ آپ پڑھ لیا کریں اور نہیں یاد آتی تو اردو میں کر لیں یہ اپنی زبان میں کرنے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہر کام کی اتدا کرتا ہوں ہے لا مخدیس اشیاء سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اب ظاہر ہے کہ آپ مارا کھانا ہی ہوتا ہے نا کہ جو ایک پکھانے اور پشاب کی شکل میں وہ اب آ رہا ہوتا ہے تو اب اس کے جو کیمیکل کام کے ہیں وہ تو آپ کے جسم میں آگئے باقی جو کام کے نہیں ہیں تو وہ نکل نہیں ہیں نا اس لیے اس سکھ بھی اللہ کو یاد کر لیا کریں بیت الخلا میں بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے یہ ایک اچھا ایک طریقہ ہے کیونکہ ہم خواہ اس میں گفتگو نہ کریں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات بیت الخلا میں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تو قبلہ کی جانب رخ کریں نہ ہی ایک اپنی پشت کی طرف یعنی تاکہ قبلہ کا ہم احترام کرتے جائیں یعنی نہ مودر ہو نہ اس کے بیہک پہ ہو بلکہ کوئی درمیانی رستہ ہی کریں اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کا واش روم اس طرح کا بنا ہوا ہے این قبلہ کی طرف ہے تو تھوڑے ٹیڑے ہو جائے کریں تاکہ آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کا انام آپ کرتے رہیں یہ بخاری کی حدیث ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی کوئی دینی بات کرنی چاہیے اس لیے کہ سلام کا جواب دینے سے بھی پریز کر لیں یہ بھی قدیث میں آیا یہ تو آپ پہلے تو دعا کر رہے ہیں لیکن ہم کی جب آپ جا رہے ہیں واش روم کی طرف داخل ہونے سے پہلے جب آپ اپنا پورا فنکشن ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ کا نام نہیں لیں کیونکہ توری بتمیدی ہو جائے گی وہ نہ کریں پشاب کی چھینٹوں سے حد تل امکان بچنے کی کوشش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل اس میں منع فرمایا کہ یہ کریں تاکہ چھینٹیں وہ آئیں گی ظاہر ہے کپڑوں پہ کئی آئیں گی تو پھر نماز میں آپ کے کپڑے خراب ہوں گے تو اس لیے اس کا احتیاط کریں اگر کھلے مدان میں پشاب کرنے کی حاجت پیش آ جائے تو پھر اپنے سطر کے چھپانے کا پورا اتمام کر لیں یہ کبھی سفر میں آ جاتا ہے نا ایسی صورتحال کہ جب آپ کو واش روم نہیں مل رہا تو آپ کو کھلے مدان میں ہی کر رہے ہیں تو کوئی ایسی رستہ ایسی جگہ ہی ڈھونڈیں کہ جہاں پہ مثلا کوئی دراقت ہو یا کچھ ہو تاکہ چھپکے ہی معاملہ چلے آپ کا یہ بھی حدیث میں استنجہ دائے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے کہ استنجہ جب آپ کریں تو لیفٹ سے کریں کیونکہ تاکہ یہ یاد رہے کہ یار وہ آخرت میں جہنم والوں کے جو ہاتھ ہے نا وہ یہ ہوں گے بس یہ یاد رہنے کے لیے ایک طریقہ ہمیں سمجھایا گیا اچھا وہ پشاپ کے لیے چھینٹوں سے چھوکے روکنے کا حکم دیئے گیا تو یہ آئے گا کہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں تو اس میں اصل ریزن اس میں وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جن حدیث میں کہ چھینٹوں سے بچنے کے لیے وہ تھا لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گہری جگہ پہ مجبوراں کھڑے ہو کر بھی پشاپ کیا تھا یہ بغاری کی حدیث ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر اگر آپ پشاپ ایسے کر رہے ہیں کہ جسے چھینٹیں آپ پہ نہیں آ رہی تو پھر وہ جائز ہے لیکن اگر ایسے آ رہا ہے کہ سیدھے چھینٹیں آپ کے جسم میں یا کپڑے میں آ رہے ہوں تو پھر نہ کریں بس یہ اتنی حکم ہے اب یہ جیسے آج کل کے سٹائل کے جیسے واشروم بن گئے تو اس میں تو آپ کو ایسے مل جاتی ہے جگہ کے جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہوں تو پھر آپ پہ چھینٹیں نہیں آتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے جائز آپ کے لئے بیت الخلاص سے باہر نکلے تب بھی دعا کر لیں آپ کہیں گے اتنا سب کو یاد کرنا مشکل ہے چلو جتنا آ جائے اتنا کر لیں اور نہ آئے تو چلے اللہ تعالیٰ کا بس و شکر کا تو آ جائے نا یاد آجا وہ کر لیا کہنے ہے اللہ مجھے بخش دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھ سے تکلیف تے چیز کو دور کر دیا اور مجھے آفیت دی یہ اللہ شکر ہے آپ نے آفیت کر دی کہ یہ جو کیمیکل آپ کو جسم میں نقصان پہنچا سکتے تھے سب نکالنی آپ نے پس یہ اللہ کا شکر ہے یہ یہ طریقہ اب قسم کے عداب بلکہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا وہاں سے ہمیں آ جائے گئے یہ تو ایک بقاعدہ ایک قانون بھی منا دیا لا يواخذكم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن يواخذكم يواخذ يواخذ يواخذكم بما چاطہ ایک قطم لی ایمانا فَقَفَّارَتُهُ فَقَفَّارَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَتِهِ فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَتُ عَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَحْفَذُوْا عَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اب یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ آپ لوگ جو بغیر سمجھے قسمیں یعنی وہ ہوتا ہے نا اللہ کا قسم مجھے قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان پر اللہ کوئی گرفت نہیں کرتا ہے یعنی بغیر سمجھے کچھ کہہ دیا قسم کھا لی تو کوئی بات نہیں مگر جو قسمیں آپ جان بھوچ کر یعنی سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں تو اس پر ضرور آپ سے معاقضہ کرے گا یعنی آپ کسی سے معاہدہ کرنے لگے تو آپ اللہ کی قسم کھا کے کر رہے ہیں معاہدہ تو پھر اللہ تعالی سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ اللہ کی قسمیں آپ نے جو کھائی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس حکم پر عمل کریں گے تو آپ فرمایا کہ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر قسم کھالی سوچ سمجھ کے اور پھر توڑنا پڑ گیا تو فرمایا کہ دس مسکینوں کو وہ عوص درجے کا کھانا کھلائی ہے جب آپ اپنے اہل و یال کو کھلاتے ہیں یا پھر انہیں کپڑے پہنائی ہے یا ایک غلام ازاد کیجئے یعنی تین آپشنز دے دی اور جو اس کے استطاعت نہ رکھتا تو پھر تین دن کے روزے رکھیں یہ آپ کی قسموں کا کفارہ ہے جبکہ آپ قسم کھا کر اسے توڑ لیں اپنی قسموں کو حفاظت کیا کریں اسی طرح اللہ اپنے احکام آپ کے لئے واضح کرتا ہے تک کہ آپ شکر گزار بنیں اصل میں یہ عربوں کا ابھی تک یہ کلچر ہے کہ وہ خام کھار بات میں واللہ کہتے تھے ہیں اور وہ کوئی سوچ سمجھ گے نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کی قسم کا اس کا مطلب یہی ہوتا لیکن وہ مطلب نہیں سمجھا ہوتا ہوں انہوں نے تو اس کو اللہ نے بتا دیا ہے چلو یہ تو اگنور ہے اس میں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اگر کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ کر کے کر رہے ہیں ایک ایگریمنٹ کر کے کر رہے ہیں اور پھر نہیں پھر توڑ دی تو پھر جناب آپ کے پینلٹی ہے تو پینلٹی کی چار آپشنز دے دی ہیں یا تو دس غریب لوگوں کو اچھا کھانا کھلا دیں وہ کھانا جو آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں اب یہ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ کتنے آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں آپ کو گھر پہ تو اتنے دس بندوں کو آپ نے دے لیں یا پھر انہیں کپڑے پہنا دیں دس وہی مسکین جو ہے کپڑے آپ کے پاس وہ دے دیں اور غلامی کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا غلام آزاد کریں اور یہی بڑا ایک فینینشل فنڈ ہوتا تھا اس دمانے میں کیونکہ وہی آپ کی سرویسز چلتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی نکالا اور فرمایا یہ ساری بھی آپشنز آپ کے پاس نہ ہوں تو پھر تین روزے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اسے ہم کھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم ہی کھائے ورنہ خاموش رہے یعنی کسی اور انسان کے نام پہ یا کسی اور کسی بزرگ کسی کوئی نیک بزرگ یا کسی اور کے نام پہ یا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قسم کھانا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نہیں کرے کہ قسم جو ہے وہ اللہی کے نام پہ ہوگی صرف کسی اور کے نام پہ اور پھر مزید لوجیکلی آپ سوچ لیں کہ حرام کام پہ قسم نہ گائیں کہ جناب قسم ہے کہ جی میں فراد کروں گا اللہ کی قسم میں فراد کروں گا نعوذب اللہ کتنی بری بات ہے اور اگر کر بیٹھیں ایسا تو پھر کفارہ دا کریں اس قسم کو چھوڑ دیں اس کے لئے ایک وہ کیس تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ہوا تھا کہ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپے گنڈا جو منافقین کر رہے تھے تو ایک نوجوان جو ہیں وہ کی متاثر ہو گئے تھے ان کی بات پہ اور وہ نوجوان جو تھے وہ بھی اہل ایمان تھے پس ان سے غلطی ہوئی تھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں ان کا فائنینشل ان کا معاملہ وہی کرتے ہوتے تھے انہی کے پورا تاکہ ان کا کھانا اور سب کچھ دیتے ہوتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی پہ یہ معاملہ ہوا نا کہ یہ متاثر ہوئے ہیں اور وہ کہیں منافق کیا پروپے گنڈا کہیں کہہ دی بات انہوں نے تو آپ کو بڑا دکھا اپنے قسم کھا لی کہ میں ان کو اب یہ فنڈ نہیں دوں گا کبھی تو اب پھر جب اللہ تعالیٰ کی حکامات آگئے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اور وہیں پہ پھر فرما دیا کہ جناب اگر یہ کسی نے اسی قسم کھا لیا تو اس قسم کو توڑ دیں کیونکہ آپ ایک نیکی کر رہے تھے اگلے کی ہیلپ کار رہے تھے تو کریں اس سے ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ نے کلیئر کر دیا ان کا دل بھی ساف ہو گیا تو کر دیں اور جھوٹی قسم تو بہت ہی بڑا گناہ اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی کو ایک 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 انپل کہ یار آپ اگر آپ یہ دس لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے تو اللہ کی قسم کہ میں آپ کو اس پہ اتنا بڑا پروفٹ پناہ کے آپ کو دوں گا اور منیت آپ کی یہ نہیں ہے تو یہ قسم بہت بڑا سخت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا ہے بھائی فراوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے اور اوپر سے قسم کرنے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ معایدہ بھی کر لیں تو پھر کتنا زیادہ سخت گناہ ہو جائے گا یہ اب جسمانی عمل کی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیں بلکہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا پرانا ہی طریقہ ہے اور سارے انبیاء اکرام ایسے ہی کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو ہی امپلیمنٹ کیا سنت کو کہ اگر چھینک آجائے یعنی اللہ کا شکر ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھینک جو آتی ہے تو اس سے آپ کا سانس کی مومنٹ اچھی ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جو سن لے آدمی تو اس کے ابھی سنت یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحم کریں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ساری بیماریوں سے بچائے رکھیں تو اب جو اس نے چھینک والا پھر جواب میں یہ بھی کہے نہیں عربی آتی تو اردو میں سیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازیں اور آپ کی خیریت سے رکھیں یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ بتایا گیا اس کا مقصد ہوئی اللہ کا شکر کا یہ ہے اور ساتھ اگلا بھی اپریشیٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب میں کر لیں تاکہ پالک اچھا رہے آپس میں مقصد صرف یہ ہے خطنہ کروانا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا تو اس میں بنی اسرائیل میں سے جیسے یہودی ہیں وہ بھی آج کل یہ آج تک یہ کرتے ہیں کہ خطنہ وہ بھی اس پہ ابھی تک اس سنت میں عمل کر رہا ہے کرسچنز نے البتہ کچھ فرکوں نے رکھے رکھا کچھ نے چھوڑ دیا اس کو لیکن یہودی اس پہ کر رہے ہیں اچھے اسی طرح موچیں کٹوانا اور داڑی رکھنا اس کے لئے کیا حدیث ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادہ موچیں کو تروائی اور داڑی کو بڑھائیں بھی مجوسیوں کی مخالفت کیجئے یعنی یہ جو موچیں بڑی بڑی موچیں رکھنا یہ تقبر کا ایک سٹائل ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے تو اسے بچیں اور جو مجوس جو ایران کے مذہب کے لوگ تھے تو ان کے بادشاہ نے ایک ہی ایک سپیشل آرڈر دیا ہوا تھا کہ داڑی بالکل صاف کرو تب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تھے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی اب یہ جو ان کی جو طریقہ ہے اس کو آپ اس کے اگہیں سٹاپ دیجئے جو کرنا ہے یعنی انہوں نے بڑی بڑی موچھیں رکھی ہوئی تھے اور داڑیاں آپ کیا تھے آپ نے فرمایس کو ریورز کریاں صحابہ اکرام کو یہ سمجھایا ابن عمر عدی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل میں بھی ایک یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ حج اور عمرہ کے موقع پر ایک پالش ایک سے زائد داڑی کھٹواتے تھے یہ بخاری کے حدیث ہے یعنی وہ کچھ سکولرز کا یہ خیال ہے کہ بھی داڑی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جناب اتنی لمبی ہونی چاہیے تو اب اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر عدی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام کے سکولرز میں سے ہیں عمر عدی اللہ وسلم کے بیٹے ہیں اور وہ حج اور عمرہ جب کر کے وہ کٹواتے تھے اپنے سر کے بال بھی تو داڑی بھی کٹواتے تھے اور وہ ایک پالش سے بھی زیادہ کٹواتے تھے اس کا مطلب ہے اس کے لیے سائز کوئی فکس نہیں ہے جتنی آپ کا دل چاہے کر لے انس رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہم موچھے مون موننے ناکن کٹنے زیر بغل بغل کے جو بال ہیں اس کو کٹوانے کے اور زیر ناف بال صاف کرنے میں چالیس روز سے زائد تاخیر نہ کریں یہ سب سنت کے طریقے ہیں یعنی یہ سب آپ کے جسم کو پاک رکھنے کے طریقے ہیں کہ بھی آپ کی یہ جو بال ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی چالیس دن سے پہلے ہی کر لیا کریں کیونکہ لیمٹ کر لی ہے کہ بھی چلو زیادہ ہی اگر نہیں موقع ملا تو چالیس دن سے بھی زیادہ نہ ہو اور ناکن کٹواتے جائیں وہ جلدی آ جاتے ہیں جلدی یہ مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں صافی رہیں جسے آپ کھانا کھاتے ہیں اور موچھیں مونڈیں یا کٹوائیں جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں لیکن بس وہ تقبر کا سٹائل نہ ہو پھر میت کا غسل یہ ایک سنت ہے یہ آپ کرتے ہیں عمل اس پر اور کفن بھی کرتے ہیں تو یہ فرض کافی کفایہ ہے فرض کفایہ جو ہوتا ہے کہ جو پورے علاقے کے سب لوگوں پر یہ فرض ہوتا ہے جس میں سے کوئی لوگ بھی کر لیں تو سب کا فرض پورا ہو گیا یعنی آپ کے محلے میں ایک سا فوت ہوئے ہیں تو پھر پورے محلے پر یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ غسل کریں اس میت کو کفن کریں وہ ٹھیک ہے طائرہ ان کی فیملی کے لوگوں نے کر دیا کچھ نے کر دیا آپ کا فرض ہو گیا لیکن آپ بھی اگر کر لیں تو آپ کو بھی عجر ملے گا اس کا تو جناب یہاں آکے یہ لیکچر مکمل ہو گیا اب یہ دین کے جتنے حکامات تھے یہ دیکھیں یہ پورے almost 11 لیکچرز میں یہ پوری بات ہو گئی جو قرآن اور سنت کے جو حکامات تھے اب علم فقہ سے واقفیت کو ڈیولپ کرنے کے لئے یعنی آپ کے ذہن میں دین سے اور بہت سے سوالات آئیں گے آتے ہوں گے بھی اور آگے بھی آئیں گے تو اس کے لئے پھر مختلف سکول آف تھوٹ بھی بنیں فقہ کے اس کی ایک ہسٹری کے اندر پہلے سٹڈی کر لیں گے کہ کیسے سکول آف تھوٹ بنے ہیں اختلافات ہوئے تو کیوں ہوئے اور پھر ہسٹری کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کس طرح سے پھر یہ سکول آف تھوٹ بنے ہیں پھر اس کے بعد فقہ کے اندر بھی آنیتھکل حرکتیں ہوئی ہیں ہسٹری میں تو ہوتے ہوتے پھر پھر زوال کا پیریڈ آیا اور اس کو ہم پوری سٹڈی کریں گے ہسٹری میں یہ ابھی اگر آپ نے ہسٹری کے لیکچر سن چکے ہیں تو اس کا بڑا حصہ ہم کر چکے ہیں لیکن اب ہم فقہ پہ فوکس کر کے اس کے معاملات پہ چلیں گے اس کے بعد پھر دور جدید کے جتنے فقہی سوالات ہیں اس کے ایک اگزیمپلز جیسے نماز میں ہوتی ہیں نا رفا یدین کا ایک بڑا اختلافات ہے سکولرز میں تو اس میں کیا حکامات ہیں پھر اسی طرح یہ قطبین یعنی آرکٹیک اور پھر انٹارکٹیکہ میں نماز کیسے پڑھیں بھی کیونکہ وہاں پہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ چاند میں پہنچ گئے تو نماز کیسے پڑھیں روزے کیسے گئے سوال ہوں گے نا یہ اس طرح بس سٹرین جہاز میں کیسے نماز پڑھیں یہ ایک اگزیمپل ہیں ورنہ اور بہت سی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے کہ جس میں نماز میں پھر طہارت میں بڑے سوالات آپ کیا آئیں گے پھر آپ کے ذہن میں آپ کا شادی میں طلاق میں بڑے سوالات ہوں گے پھر آپ کا پھر اسی طرح اللہ کے حکامات کچھ فائنینشل میٹرز میں بھی ہیں سوشل کلچر میں بھی ہیں آپ کے حکامات پھر سیاست اور جہاد اور دعوت کے حکامات آپ پڑھ چکے ہیں پھر اس طرح کھانے پینے میں اور یہ رسوم جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں ان سب میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ کچھ اگزیمپلز ہیں اچھا آج کل فائنینشل جیسے بڑا سوال ہوتا ہے نا سعود اور جوا حرام ہے قرآن پاک میں تو آج کل جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ سعود اور جوا ہے کے نہیں یہ ایک اگزیمپل ہے پھر اسی طرح سیاسی اعتبار سے یا جہاد کے بارے میں ہوا کہ لوگوں نے تحریکیں بنائیں اور جنگیں کے طور پر خود ایک پارٹی بنا کے اور جنگیں کی ہیں تو یہ ایک اگزیمپل ہے تو اس طرح کے سارے سکولرز کے جو جو بھی سکول آف تھوٹ کے جو جو سوالات آئے ہیں جمہوریت عمریت خلافت ان سب میں کیا فرق ہے اس میں کیا آتا ہے ان کی ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ یہ ایڈوانس سٹڈیز میں ہو گئے اچھا عام طور پر یہ سٹڈی آپ درس نظامی میں جو سکولرز اپنے پڑھتے ہیں اپنے مدریسے میں تو وہ سارے وہ سوالات ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں بنے تھے اور سکولرز نے جواب دیا تھے لیکن میں نے فوکس یہ کیا کہ آج کل جو موڈرن سوالات ہیں وہ ہی رکھوں اور اس میں یہ نہ کروں کہ میں صرف اپنا پوائنٹ او ویو بیان کر دوں بلکہ مختلف سکولرز کے جو جو پوائنٹ او ویو اور ان کی جو ریزنز ہیں دلائل انہوں نے بیان کی ہیں ان سب کی ہم سٹڈی کریں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ این میرے مطابق کی عمل کریں آپ خود ریسرچ کریں یعنی یہ ریسرچ کرنے کی ایک پریکٹس ہوگی بیسیکلے تو جناب جو سوالات ہیں بلا تکلیف ایمیل کر لیجئے جزا کل اللہ خیر واحسن الجزار